اس کا تھوڑا بہت اثر ہوتا ہے وہاں آپ کو ایک کریز ہے کہ کسی طرح سے میں بال کو اتنا رائز کروں کہ پریشر بلڈ کر دوں بیٹس مین کے اوپر مطلب وہ اپنے باؤن سے بچنے کے لیے ڈر میں رہے اب جس سے ڈر غالب آ جاتا ہے وہ تو ٹھیک ہے کہ آپ اسے کرواتے ہیں بال اور دیفینٹلی اسے مسٹیک ہوتی ہے لیکن جو نیزی لینڈ آسٹریلیا انڈیا کے بیٹس مین ہیں وہ تو رائز ہوتی ہوئی بال کو میرے خیال سے وہ باؤنڈی سے کم نہیں چھوڑتے ہیں تو یہ آپ نے سوچنا ہے اس پہ بھی یہی پرابلم تھی کہ بال کی مومنٹ ہر بال کو جو ہے وہ گوڈ لیند پہ پھینکے اس لیول پہ نہیں لے کے جانا کہ آپ صرف اپنے اگریشن سے ڈومیننس شاہ رہے ہیں دیکھیں ارسلان مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب صرف اگریشن کی ہی مدد سے ڈومیننس چاہتے ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے ٹیکنیکلی انڈ پہ انہیں چاہیے تھا ویریشنز لانا آپ دیکھیں تینوں جو وکٹس اس نے لئی سٹارٹ میں جو اپن آرڈر میں آپ نے دیکھا کہ دو وکٹس پہلے لئی انہوں نے دونوں ڈیفرینٹ ورائٹیز پہ تھی اس میں بلکل بلکل اس میں ایک دو رائے نہیں ہے کہ جس انداز میں اس نے ویریشنز لے کے آیا ہر بال کو جہاں وہ جج کرتا ہے کہ بیٹسمن کس طرح سے کھیر رہا ہے کہاں پہ زیادہ اس کا اگریشن ہوتا ہے اور اسی حساب سے وہ اپنی بالنگ لینٹ کو چینج کرتا ہے تو یہ ایک بنیادی فیکٹر ہے اس کے ساتھ جب ڈیفینٹلی اس میں اس کا مرال اس میں جڑے گا ایک بندہ سپیرٹ ہوتا ہے جیتنے کا ایک بڑا ڈیفرینٹ ٹائپ کا تو وہ پوری ایفرٹ جو ہے وہ ایفرٹ سے بڑھ کے ایفرٹ لگاتا ہے یعنی اس میں جو صلاحیت ہے اس سے بیانڈ جاتا ہے پوری ایفرٹ کرتا ہے اس سے قطع نظر کہ اس کو کتنی وکٹس ملی ہے یا کتنی اس کی اکانومی ہے تو یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں سپیرٹ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے یہ جو ورڈ کلاس میچز ہوتے ہیں مطلب آپ دنیا کے کسی بھی گیم میں دیکھ لیں وہاں پہ آپ کا سپیرٹ بہت میٹر کر رہا ہوتا ہے اسی سے آپ ڈومینس اختیار کرتے ہیں اسی سے پریشر بیلڈ کرتے ہیں اسی لیے بہت ساری سٹیٹیجیز اس کے لیے اپنائی جاتی ہیں کچھ میڈیا ہائپ کریئٹ کی جاتی ہے کچھ ایکسپرٹس کو جو ہے وہ اس طرح کی فیور بیانات کے لیے کیسے جہاں پر بالل سوئنگ نہیں ہو رہی ہوگی وہاں پر اچھے بولرز اس پورے ٹورنمنٹ میں آپ دیکھیں جن بولرز نے وکٹس پڑھا ہے خاص طور پر مچل سٹاک وہ بہت پیس سے بول کرتا ہے اب تک اس کی پیس اگر دیکھیں تو 90 90 پلس پیس سے بول کر رہا ہے وہ بندہ بہت اچھی جگہ پر بول کو پچھ کرتا ہے وہ الگ بات کے ایج لگیں اس کو اور بول پیچھے جا کے بانڈری کرس کر جائے ایج لگنا انفرچنیٹ ہے وہ آج کل ہوتا ہے وہاں پر اکسر یہ ہوتا ہے کہ چھوکے اسی طرح لگتے ہیں لیکن مچل سٹاک اس کے باوجود ان ورلڈ کپ میں تمام جو بولرز ہیں جنہوں نے کسی بولرز نے سب سے زیادہ وکٹے لے رہا تو وہ مچل سٹاک ہے اس کی تمام ورلڈ کپ میں وکٹے اپنی زیادہ ہوگی ہیں سب سے زیادہ 20 پلس ہیں اور کافی زیادہ فرک ہے یعنی اسے نمبر 2 پہ سر اوبرال بھی ورلڈ کپ میں اس کی بہت زیادہ وکٹس ہوگی ہیں نہیں اس ورلڈ کپ میں تو ہوگی ہیں اس وقت اوبرال بھی اس کی بہت وکٹس ہیں ورلڈ کپ میں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر بولر پریشر بنانا چاہتا ہے تو اس کو وکٹ لینا چاہیے خالی رنز روکنے سے بہت کرنے سے پریشر نہیں بنانا ارسلان ایک ٹیکنیکل چیز ہے کسی بھی طرح کی ہو انسٹیڈ آف کے ہمیڈیٹی لیول اتنا انکریز نہ ہو کہ جس سے بول کی مومنٹ کم ہو جائے ہمیڈیٹی لیول فیفٹی کے راؤنڈ باؤڈ میں ہو تو بال لازمی سوئنگ کرتی ہے لیکن اس کی ایوریج میں فرق ہوتا ہے یہی وہ فیکٹر ہے کہ جس میں بال کو جب زمین پہ ٹچ ہو کے رائز ہوتی ہے بیٹسمن کی طرف تو اس میں جج کرنے میں پرابلم ہوتی ہے کیونکہ سوئنگ کا جو ڈریکٹلی انڈیکیشنز ہوتا ہے وہ آپ جو ہے وہ کسی بھی ہومن ایفرڈ میں نہیں ہے کہ آپ اس کو ہنڈرڈ پرسنٹ شورلی ہینڈل کر سکے اس میں تھوڑا سا بھی ایرر آئے ڈیفینیٹلی سوئنگ میں ریشو ہے ایک جو آؤٹ سوئنگ میں جس طرح سے ایج لیے ایجز لیے تھے جس طرح سے افریدی نے شاہین افریدی نے جو ایجز پہ ٹاپ ویکٹس جس طرح سے لیے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ وہ بہت زیادہ شارپ سوئنگ نہیں تھی وہ انگلر تھی اس میں ایک بلکل یہ وہ ٹیکنیک ہے سوئنگ کرنے کا مسئلہ اس طرح سے نہیں ہے جو جس طرح سے سعید اجمل کا آپ دیکھیں about 40 ڈگری اس میں کوئی شک نہیں ہے فاس بولر کا ڈیفرنٹ اجز ہوتے ہیں وہ اجز کے اوپر بلیب کرتا ہے رائز کرنے میں تھوڑی سی مسٹیک کر جائے رائز بول کو کھلنے میں بات کروں گا تو وہ کیچ پہ چلا جائے آمدر نے کسی ایک میچ میں کر لیا کوئی بات نہیں ایک میچ میں سکور پڑ ہی جاتا کسی بولر کو لیکن اس میں بارل پہلی ویکٹ گپٹل کی لی بھی یہ بھی ہمارے لئے ایک بڑی امپورٹنٹ بات تھی کر سب شاداب بہت اچھی بالنگ تو کر رہا ہوتا ہے لیکن پتہ نہیں کیوں پھر کچھ بیچ کے اوورز ایسے ہو جاتے ہیں شاداب سے کہ وہ کنٹرول نہیں کر پاتا وہ اس لائن میں ایک ہی لائن جہاں پر بیٹسمن بہت ڈر رہا ہوتا ہے وہ وہاں سے ہاف آف تا پیچر اچانک بال شروع کر دیتے ہیں ماذرت دو پلیئرز ایسے ہیں جن کا شاداب کے ساتھ تذکرہ ضروری ایک شاداب اور اسان علی میں دونوں کو کہوں گا کہ ان کی پریشنر ہینڈلنگ ان کو ابھی تک نہیں آئی آپ دیکھیں کہ کسی ایک اوور میں جب ان کی بال پراپرلی ہینڈ کر لیتا ہے بیٹسمن اور وہ ہٹ کرتا ہے بانڈیج لگتی ہیں تو پورے اس اوور میں یہ بڑے بیک فوٹ پہ چلے جاتے ہیں یعنی یہ پریشنر میں آتا ہے پریشنر ہینڈل کر رہا ہوں وہ آدھی بیٹس پہ بہت شروع کر دیتا ہے پریشنر ہینڈلنگ یہی ہوتی ہے کہ آپ اس وقت اپنی سٹیٹیجی چینج کر دیں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے سپنرز کے لیے مشکل ہوتا ہے بانڈری سے بچنا لیکن وہ اس طرح کی ڈیفرنٹ ورائٹیز لے کے آتا ہے کہ جس سے اس کا پریشنر یہی ہے کہ وہ میڈن آور کی طرف چلا جائے وہ وکر سے زیادہ پریشنر بیلڈ کر لیتا ہے بلکل سے اگر وہ میڈن آور کی طرف جائے لیکن یہاں پہ سیچویشن یہ ہے کہ پریشنر میں آنے کی وجہ سے وہ آپ دیکھیں کہ ایک کے بعد ایک لوس بال اس کی پلیس میٹ ضرور چینج ہوتی ہے لیکن وہ اس لیول کی بال ہوتی ہے کہ جس کو تھوڑا سا اگریسیو یعنی فرنٹ فوٹ پہ چلگ جائے ایک سنگل فرنٹ فوٹ ایک ٹو فرنٹ فوٹ یعنی دونوں فرمیٹ میں وہ آسانی سے اس کو جو ہے وہ out the boundary پھینک سکتا ہے بلکل سے ایسا ہوا بھی ایسا ہوا بھی ایسا آپ نے مطلب سلسل کے ساتھ دیکھا لیکن یہ definitely اس کا تعلق pressure سے ہے recently آپ میں اس کی example دوں گا مشتاق احمد کی ہر اس کے بعض اوقات جب فریمز کو دیکھیں بلوز فریم میں لے جا کے اس کی بالنگ کا visual analysis کریں تو جب وہ بال پھینکنے کے لیے اس کا بال جہاں پہ 50 degree والا issue بنتا ہے اس angle میں وہ میرے خیال اس میں چند سیکنڈ کا distance بچتا ہے بال پھینکنے سے لے کے کیونکہ style کی جو last moment ہے نا وہ 15 degree والے اج پہ جا کے ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد اس نے delivery پھینک نہیں ہوتی ہے وہ اس دوران بھی بال میں delivery change کر دیتا تھا بعض بالر ہوتے ہیں کہ وہ جب اس 15 degree والے circle میں جاتے ہیں spinners تو وہاں پہ وہ aggressive ہو کے front foot پہ جاتے ہیں تو اس وقت بالر کو سمجھ نہیں آتی کہ میں اپنی volume کو کس طرح سے change کروں یہ جو pressure handling ہے یہ مشتاق احمد نے بہت بہتر انداز میں spinners کو سکھا سکھا سکتے تھے لیکن west indies کو جا کے سکھا ہی یہ یہی problem تھی world cup سے پہلے ہم دو تین teams ایسی ہیں جو unfortunate جن کا کچھ non-seriousness کا بھی ایک یشو ہے میں خاص طور پہ west indies کی اگر بات کروں میں پھر زرہ پاکستانی ٹیم پہ راؤں گا کیونکہ کل ہمارا بڑا ایمپورٹنٹ میچ ہے ہمارے لئے ایمپورٹنٹ ہے west india ٹیم کا کچھ تھوڑا سا attitude non-serious دکھائی بھی دیا خاص طور پہ کرس گیل کرس گیل کرس گیل کا last world cup ہے زائر ہے لیکن کرس گیل اپنے پوٹنشل کے مطابق نہ تو وہ سیریس نیس چھو کر رہے ہیں نہ وہ ذمہ داری اس طرح لے رہے ہیں جیسے ان کے بارٹم آرڈر پہ جا کے بریتھ ویٹ یا دیگر پلیس چھو ہے بغیرہ لے رہے ہیں پوراً بہت اچھا کھیل رہے ہیں لیکن کرس گیل کا کھیلنا بہت ضروری تھا اس ٹیم کے لئے اشلان بلکل ضروری تھا آپ کو یاد ہے کہ ہم نے دو دن پہلے یہی اسی میچ کو لے کے بات کی اس میں یہ بات بتائی تھی میں نے کہ کون کون سے کی پلیئرز ہیں جو جن کا کونفلکٹ آف انٹریسٹ ہے سپیشلی آئی پیل کو کھیلنے کو لے کے اب بھی ورڈ کپ تو کھیل رہے ہیں لیکن ورڈ کپ سے کئی گنا زیادہ رقم ان کو آئی پیل میں ملنی ہے ان کا فیوچر ان کی پرسنل جو معاشی صورتحال ہے اس کا ڈائریکٹ لی انٹر لنک ہے وہ آئی پیل سے تو یہ ایک سپیکولیشن سے میں اس کی بنیاد پہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ شاید پرفارم اس طرح سے نہیں کرے لیکن یہ ایک 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 سب اگر میں اس پہ تھوڑی سی بات کرو جو ہیں ان پر بھی نظر رکھ بیٹھا ہوں کہ اب ہمیں خود سوچ نہ ہوگا اپنی کریجٹ کو بیٹھا کرتے میں ارسلان آپ کو ایک سٹریجیکل پوائنٹ آویو دینے لگاؤں آپ دنیا کے پوری دنیا کے ٹاپ جو پلیئرز ہیں پروٹیز میں انگلینڈ میں آسٹریلیا میں انڈیا میں یا شرلنکا ساؤت افریقہ اس میں کچھ کے بولرز لے لیں کچھ کے ٹاپ بیٹس میں لے لیں اور ان کو پاکستان کی کسی بھی لیگ میں پاکستان پلیئرز کے ساتھ کھلوائیں آٹھ دس میچز کے بعد یہ سب کے سب بچے اس کاویل ہو جائیں کہ ان کے لیے وہ کوئی اہمیت طلب نہیں ہوں گے یہ آسانی سے ان کو ہینڈل کر دیکھیں سوچنے والی بات یہ ہے کہ بعض بورڈ نے سنٹرل کونٹریکٹ کے جو ان کے امپلائیز ہیں جو ٹاپ پلیئرز ہوتے ہیں وہ ان کو نو سی نہیں دیتے ہے یہ ایک میوچل کونسنٹ کی بات ہوتی ہے آپ مختلف دیکھیں بیگ بیش میں اسی طرح کی سین ہے آئی پیل نے اسی طرح میں فائنانشل ڈومیننس ہے پلیئر کو اگر بغاوت میں مجبور کرنا تو اسے زیادہ پیسے دے دو کیا ہوا تھا ویسٹ انڈیا میں یہ ہوا تھا پیسے اس لیول پہ چلے آپ کے پاکستانی پلیئر کتنے زیادہ فائنانسز انہیں ملے وہ نہیں کھیل لے جاتے تھے وہ تو بعد میں انہوں نے خود ہی اگریشن شو کر دیا ان کے ایکسٹریمیسٹ تھے وہ بورڈ کے راستے بکیردہ پاکستانی کئی بڑے نام جنہیں اندر آگئے خاص طور پر اس میں کرد دوں گا شاہد برملا بھی اس کا کہا تھا کہ نہیں ہمیں جب اپنی کرکٹ کھیلنی ہیں بس پھر اپنی کھیلنی باقی شاہد آفریز وہ والی بات میں نہیں کہوں گا انگوروں کا سیزن جا رہا ہے انگور کھٹے بھی ہو سکتے ہیں مازرت کے ساتھ آپ کو ریالیسٹرک ہونا پڑے گا جہاں پر فائنانسز انوالو ہوتی ہیں آپ کو یاد ہوگا ایوینٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور پلیئرز کو اس طرح سے منپولیٹ کر دیا جاتا ہے یہ بڑی فنومینہ ہے اس فنومینے سے پوری دنیا کے جو ہے وہ بڑی بڑی فیڈریشن سفر کیا کیا تھا یہ جو کرپشن کا ایشو اسی سے ریلیٹڈ ہے لیکن یہ اس سے اباب چلا جاتا ہے ایک جنون ریشن چھیک ہے اس اب آپ پر آتے ہیں ذرا پاکستان اور افغانستان کے مائچ پر فخر زمان اور امام اللہ ابھی تک پوٹینشل مجھے جن مائچز میں ضرورت پڑتی ہمیں دیکھتے ہیں امام پر بھی کچھ سوالات تو ہیں کے اٹھتی گوڈ لیند کی بال اور اس طرح کے مسائل فخر تو غیر ضروری شاٹ کھیل لیں کے ماہر ہو گئے مجھے لگتا کہ پچھلے کافی میچز میں ہر کوئی کہہ رہا ہے اب تو ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں کہ غیر ضروری شاٹ یعنی ان کو ضرورت ہی نہیں شاٹ کی جو جواب تینوں کو یہ تھا کہ ہم اس کے بات اس کے آلٹرنیٹ میں کیا سوچ سکتے ہیں مظہب آپ سوچیں کہ جس مینجمنٹ نے مینجمنٹ لے آتی دیکھیں آپ کے پاس اب بھی ہے مینجمنٹ چینج کر کے نیچے لے آئے بندہ لیکن ایک اوپنر تھا آبد آپ نے اس کو پندرہ میں کوئی اوپر کرکٹ کبیٹی نہیں ہے کہ جو ان کو آنسر ایبل بنائے پوچھے آپ نے یہ مینجمنٹ کیوں بنایا ہے اس کے پیچھے لوجک کیا تھی کون سے سٹیٹ 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 بلکل کلیر کٹ ہیڈ کوچ ایڈ ایڈ چیزوں کو چار چیزوں کو بتا رہے ادھر بھی یہی ہو رہا ہے کہ یہی لڑکے ہیں کہاں سے لاؤں میں اور لڑکے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کل آپ کیا دیکھ رہے ہیں ہماری اوپننگ پارٹنرشپ کو اچھا ہونا چاہیے اوپنر سے کہ آپ اتنا کرے تین چھوٹی ہے اس کو پریشوریز کرے اور اگر وہ بیٹنگ کرتی ہے تو کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں جلدی میرے خیال سے ان کی بجائے ان کو پریشوریز کرے انہیں کہ اگر اگر اپنے پر فارم نہیں کیا تو آپ بنچز پہ ہوں گے یہاں پہ نہیں ہوں گے یہ پریشور سے سنتے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب روم سے باہر نہیں نکلے تھے وہاب اور آمیر کے ساتھ کیا ہوا ان کو آؤٹ کرنے کے لئے کہا تو فارم میں آگئے یہاں پہ جو فین نے جس طرح کا اگریشن شو کیا کمروں میں بند ہوئے اگلے دن پرپورمنس دے دی یہ پریشور سے اندل سکھ ٹائم ورلڈ کپ کی ٹران